سردیوں میں وزن کم کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ سردیوں کے موسم میں آپ کھانے میں باجرے کی روٹی کا استعمال جو کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وزن کم کرنے کے لیے باجرے کی روٹی کیسے بنائی جاتی ہے باجرے کی روٹی کا ٹیسٹ بلکل گندم کی روٹی جیسا ہوتا ہے بلکہ گندم کی روٹی سے بھی کہیں زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور اگر ہیلتھ بینفیٹس کی بات کریں تو وہ تو گندم کی روٹی سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں باجرے کی روٹی بنانے کے لیے ہم نے ایک کپ پانی کا لیا ہے اور اسے پتیلی میں ڈال کر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب پانی میں بابلز بننے لگے ہیں تو اس ٹیپ پر آپ نے اس میں ایک چھٹکی نمک کی شامل کر دینی ہے اور اب ہم اس میں ایک کپ ہی باجرے کا آٹا بھی ڈال لیں گے یعنی آپ نے جتنا آٹا تیار کرنا ہے باجرے کا اتنی ہی مقدار میں آپ نے پانی کو گرم کرنا ہے یعنی باجرے کے آٹے اور پانی کی ریشو بلکل ایک جتنی ہونی چاہیے اور اب ہم چمچ کی مدد سے اچھی طرح باجرے کے آٹے کو پانی میں مکس اپ کر لیں گے اس ٹیپ کو آپ نے بہت توجہ سے کرنا ہے کیونکہ جتنا اچھی طرح سے آپ اس ٹیپ پر باجرے کے آٹے کو پانی میں مکس اپ کریں گے اتنی ہی بہترین آپ کے باجرے کی روٹی تیار ہوگی اب ہم نے آگ کو بند کر دیا ہے اور چمت کی مدد سے اچھی طرح آپ نے باجرے کے آٹے کو پانی میں مکس کرنا ہے میں پھر کہوں گا جتنی اچھی طرح سے اس ٹیپ پر آپ باجرے کے آٹے کو پانی میں مکس کریں گے اتنی ہی سوفٹ اتنی ہی نرم اور اتنی ہی ٹیسٹی آپ کے باجرے کی روٹی بننے والی ہے تو اس ٹیپ کو آپ نے پورے فوکس سے توجہ سے کرنا ہے اب ہم نے باجرے کے آٹے کو نکال لیا ہے ایک بول میں اور تھوڑا تھنڈا ہونے دیا ہے اس کو تھوڑا کولڈون ہونے دیا ہے اور اس ٹیپ پر ہم نے دو چٹکی حلدیس میں شامل کی ہے دول چٹکی لال مرچ پورٹر شامل کیا ہے اور دو چٹکی ہی ہم نے کالی مرچ کا پورٹر شامل کیا ہے اور یہ ہم نے بالکل فریش کوٹی ہیں کالی مرچیں اب ہم ہاتھوں کی مدد سے باجرے کے آٹے کو مزید گوندیں گے جیسے کہ آپ گندم کے آٹے کو گوندیں ہیں لیکن اس ٹیپ پر اگر آپ کو لگے کہ باجرے کا آٹا کافی سوفٹ ہے تو اس میں آپ خوشک باجرے کے آٹے کو شامل کر سکتے ہیں کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ بہت ضروری ٹیپ ہے کہ باجرے کے آٹے کو کبھی بھی زیادہ سوفٹ نہیں گوندا جاتا بلکہ اس سے کافی ہارڈ گوندا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کافی ہارڈ باجرے کے آٹے کو گوندا ہے اب ہم اسے مزید آدھے گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور آدھے گھنٹے بعد یہ مکمل طور پر سیٹ ہو چکا ہوگا اور اس تہم روٹیاں تیار کریں گے باجرے کے آٹے کی روٹی تیار کرنا بلکل ویسا ہی ہے جیسے کہ آپ گندم کے آٹے سے روٹی تیار کرتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہم نے ایک پیڑا بنا لیا ہے باجرے کے آٹے کا اس پر خوشکہ لگایا ہے اور بلکل جیسے کہ آپ پیڑا بناتے ہیں اور چکلے ویلنے کے مدد سے اس کو بیل کر روٹی تیار کرتے ہیں ویسے ہی آپ نکال لینا ہے کسی قسم کا بھی کوئی فرق نہیں لیکن ایک چیز کا اور آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ جیسے گندم کی روٹی کو بریک بنایا جاتا ہے باجرے کے آٹے کی روٹی کو اتنا بریک نہیں بنایا جاتا بلکہ یہ تھوڑی موٹی رکھی جاتی ہے ماشاءاللہ سے پہلی روٹی ہم نے توے پر ڈال دی ہے اور بلکل آگے کا پروزیجر ویسا ہی ہے جیسے کہ گندم کی روٹی آپ تیار کرتے ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں لیکن باجرے کی روٹی میں گندم کی روٹی کے نسبت کہیں زیادہ نیوٹریشن مجود ہوتی ہے باجرے کی روٹی میں پروٹین، فائبر، فولیٹ، آئرن، مگنیشن فاسفور، زنگ اور ویٹامین بی سکس پائے جاتے ہیں اور خاص کر اگر وزن کم کرنے کی بات کریں تو وزن کم کرنے کے لیے تو باجرے کی روٹی بہت آئیڈیل مانی جاتی ہے کیونکہ اس میں گندم کی روٹی کی نسبت کہیں کم کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں اگر گندم کی روٹی کی بات کریں تو اس میں تقریبا 72 فیصد کاربو ہائیڈریٹس مجود ہوتے ہیں جبکہ اگر باجرے کی روٹی کی بات کریں تو اس میں صرف 30 فیصہ سے بھی کم کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں اگر آپ تیزی سے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں تو آپ کو گندم کی روٹی کا استعمال بلکل چھوڑ دینا چاہیے یا بہت کم کر دینا چاہیے لیکن کیونکہ باجلے کی روٹی گلوٹن فری ہے اس لیے وزن کم کرنے کے دوران آپ بے جیچے کو کر اسے جتنا مرضی استعمال کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹیفکیشن کو بھی سلٹکا لیجئے گا